دوستو آج عیسان کسر نے بانگلہ دیس اور بھائیت کی بیش ہونے والی میچ میں اکیہا سکاچ دیا دورہ ستک لگانے والے عیسان کسر نے کرکٹ کے لیے بارہ سال میں چھوڑا تھا اپنا گھر بڑے بھائی کی جگہ ہوا چین عیسان کسر نے بارہ سال کے عمر میں کرکٹ کے لیے اپنا سہر چھوڑ دیا تھا اب وہاں بھارت کے لیے ونڈے کرکٹ میں دورہ ستک لگانے والے چوتھے بھلے باج بن گئے ہیں بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ ونڈے سریج کی تیسرے میچ میں کپتان روحی سرما نہیں کھیلے دوسرے میچ میں لگی چوتھ کی وجہ سوا پورے دور سے باہر ہو گئے اس کے بعد سلامیں جوڑی بھارت کیلئی چنٹہ کا بسر بن گئی تھی کیونکہ دھون بھی فارم میں نہیں تھے اس میچ میں بھی وہاں چھوٹی اسکور پر آؤٹ ہو گئے حالات کہ روحید کی جگہ ٹیم میں سامل کیے گئے ہیں عیسان کسر الگ ارادے کے ساتھ کیج پر آئے تھے انہوں نے پہلے ایک چھوٹ سنبھال کل بھلے باجی کی پھر بانگلہ دیس کی گین باجو پر کہر بن کر ٹوٹ گئے اس میچ میں ایک سو اکتیس گیندوں میں دوسرہ دن کی پاری کے لی ان کے بھلے سے چوبیس چوکے اور دس چھکے نکلے کسر نے ایک سو ساٹھ دسولہ تین ایک کی اسٹرائک ریس کی بھلے باجی کی وہاں بھارت کیلئے بھلے میں دوہرہ ستک لگانے والے چوتھے بھلے باجی سب سے پہلے یہ کارنامہ سچن میں کیا تھا انہوں نے دچھر آف اقلاب دو سو رن بنایا تھے اس کے بعد سہراغ نے بسٹنڈیٹ کی اقلاب دوہرہ ستک لگایا روہب نے تین بار یہ کارنامہ کیا اور اس کے بعد کسر اور کارتیمان حاصل کرنے والے چوتھے بھارتے بھلے باجی بن گئی کسام کسن نے اپنے دسوے ونڈے میچ میں ہی یہ آساندار پاری کھیلی ہی انہوں نے سب سے کم گیندوں میں دوہرہ ستک لگانے کا ریکارڈ بھی بنائیا ہے حالانکہ ان کے لئے یہاں تک کا سفر آسان نہیں تھا یہاں ہم کسن کے سنگھر کی کہانی بتا رہے ہیں کسن کا چین جب جہار کھنکڑگی تین کے لئے ہوا تھا تب وہ پندرہ سال کے تھے اس کے بعد اندر نائنٹی ٹونٹی وارڈ کپ دوہزہ سولہ میں وہی تین انڈیا کے سپتان تھے انہوں نے انگلینڈ کے سلاف وہاں کے تین کی اور سے آمدہ آباد کے نیرندر موڈ اسٹیڈیا میں پہلا ٹی ٹونٹی تھیلا تھا حالانکہ تب وہاں کسن ونڈے کرکٹ میں نو میچ میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن اپنے داسویں میچ میں انہوں نے اٹھی ہاتھ رچ گیا اور اب چین کرتاؤں کو سوچنے مجھول کر رہے ہیں اگر ایسان کے سن اپنی رائے برقرار رکھتے ہیں تو دوہیات تین ویسو کپوں میں بھی بھارت کی لیے پاری کی شروعات کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے دیں آپ کا فیبریٹ پلئیر کون ہے